یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا قریب یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفر لے علیہ سیدنا و مولانا محمدن النبی الامی و بارک وسلم اسفر لے علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام اے آر وائے کیو ٹی وی کی ٹی وی سکرین پر دین اور خواتین ندہ نسیم قازمی ان کے ساتھ پروگرام کا بنیادی مقصد ہے آج کی عورت کو دین اسلام سکھانا شریعت متحرہ کے بنیادی اصول سکھلانا تاکہ وہ خود بھی سیکھے اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے کیونکہ جب ایک عورت سیکھتی ہے تو پھر گھرانے سیکھا کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے اور آج بھی ہم پردہ یعنی چھپانا ایک عورت کا غیر محرموں سے اجنبیوں سے نامحرموں سے اپنے سطر کو چھپانا یہ پردہ ہے گزشتہ آج اس کا چوتھا پروگرام ہے تین پروگرام سے ہم اس پر کلام کر رہی ہیں ناظرین آج ہم باگ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں عورت کی آزادی کے لیے کیا حدود مقرر کی گئی ہیں یا کیا یہ پردہ جو ہے اگر آج کی عورت ایسا سمجھتی ہے مغربی خواتین کو دیکھتے ہوئے کہ کیا آج یہ پردہ عورت کو قید کر رہا ہے نہیں یہ پردہ تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک عورت کے لیے رحمت ہے ایک عورت کے لیے پروٹیکشن ہے ایک عورت کو سیکیور کرتا ہے پردہ ایک عورت کو سیف کرتا ہے پردہ یعنی اس کی سیفٹی ہے جب وہ ایسا لباس زیبتن کرتی ہے کہ جس میں اس کے جسم کی حیت نمائی نہیں ہوتی تو گویا اس نے اس معاشرے کو کیونکہ اگر اس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ ایسا لباس پہن کے اپنے گھر سے نکلتی ہے چاہے وہ علم حاصل کرنے نکلتی ہے یا کسی بھی کوئی جوب کرنے والی عورت ہے یا دیگر معاملات میں بزار میں کوئی چیز لینے گروسری کرنے ایک عورت اپنے گھر سے نکل رہی ہے اور حیاء کا لبادہ نہیں ہو رہا بلکہ بے حیائی لادلی ہے تو پھر وہ معاشرے کو فتنے میں ڈال رہی ہے اور اگر ایک مرد بدنگاہی میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ کانٹریبیشن اس عورت کا ہے کہ جو بے حیائی کا لبادہ اور کے گھر سے نکلی ہے تو ایک عورت کو حیاء زیادہ سیکھنی ہے تاکہ وہ معاشرے کو فتنے سے بچا سکے آج کے جو میرے مہمان سکولرز ہیں اسی تعلق سے بات کریں گے کہ زیور عورت پہنتی ہے ٹھیک ہے اس کو مزین کر کے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے لیکن آواز والے جو جو جویلری ہے جو زیورات ہیں آپ پہن رہے ہیں اور چھنچن کی آواز آ رہی ہے چاہے وہ چھوڑیاں ہیں چاہے وہ پایل ہیں چاہے وہ جھنکار والے گھونوں ہیں تو کیا وہ پہنے جا سکتے ہیں یا نہیں پہنے جا سکتے پھر عورت گھر سے باہر اگر نکل سکتی ہے تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے کیا حکمات ہیں عالمہ گنیز فاطمہ ماشاء اللہ پر مغز اور جامع گفتبو فرماتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش نصیب بھی ہے اور ہومیوپیتک ڈاکٹر ہماری بہت ہردیل عزیز سکولر عالمہ ڈاکٹر فرزانہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان دونوں کو سلاواز کرتے ہیں السلام علیکم مزاج گراوی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آواز والے بلکہ پہلے تو زیور کے حوالے سے بتا دیجئے علیمہ کرنیز فاطمہ اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ آواز والے زیورات اگر خواتین پہن رہی ہیں تو شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر القلق علیکم اسلام دین فطرت ہے اور اللہ رب العالمین جللہ مجدہو نے جتنے بھی احکامات انسان کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں وہ تمام تر فطرت کے عین مطابق ہیں اور یہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں خواتین کے تحفظ کے جس قدر احتمام کیا گیا ہے اگر ہم پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑیں تو کہیں بھی جو ہے وہ اس قدر خواتین کو جو تحفظ دیا گیا ہے کسی اور مذہب میں ہمیں نہیں ملتا کسی اور جو ہے وہ کلچر میں کسی اور جو ہے وہ لاو میں ہمیں نہیں ملتا آزادی نسوہ کی ہم بات کریں یا کسی بھی چیز کی بات کریں تو خواتین کا تحفظ جس قدر اسلام نے خواتین کو تحفظ دیا جس قدر حقوق دیا ہیں اور جس قدر جو ہے وہ عورت کے ہیں اور کہیں ہمیں نہیں ملتے آج جو مغرب کے کلچر کو اس قدر ان کی اتنی زیادہ تعریف ہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انہوں نے در حقیقت اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں اگر وہ انہیں تاثب کی آنک کو اتار کر سٹڈی کر لیں تو ملتے دار عورت کا مزاک اڑایا جاتا ہے مزاک اڑایا جاتا ہے یونیورسٹیز اور کالوجز کی لڑکیاں پریشان ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو کور کریں لڑکیاں مزاک اڑاتی ہیں کیا کہیے گا اس پر میں یہی ارز کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہر انسان جو ہے وہ جیسے خواتین ہیں تو وہ اپنے ہی کلچر کو ایڈاپ کرتی ہیں وہ مردانہ وضع اختیار نہیں کرتی تو ہم دیکھیں مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا جو کلادہ ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے تو ہمیں جو وہ احکامات ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے در حقیقت بیک ورڈ وہ لوگ ہیں جو آج کل لبرلزم کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ سیکولرزم کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو جو تحفظ ہجاب میں رہ کر دیا ہے وہ کہیں اور ہمیں نہیں ملتا بس صرف اور صرف اس کو ٹھیک طریقے سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی اسلام نے مکمل طور پر عورت کو گھر میں ہی باؤنڈ کر دیا ہے کہ اس کا کام فقط گھرداری کرنا اور بچوں کو سنبھالنا ایسا نہیں ہے بلکہ ہم خواتین اسلام کو اگر دیکھیں تو سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ اکرام مسائل معلوم کرنے کے لئے آیا کرتے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں انہوں نے جہاد میں بھی کام کرتے ہیں اچھا خواتین تجارت تک کے مسائل پوچھنا آیا کرتے ہیں سجدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بڑی تاجرہ پوری دنیا اسلام میں ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے تجارت منا نہیں ہے تجارت کوئی بھی چیز جو ہے وہ دارہ شرعہ میں رہ کر اگر عورت اختیار کرتی ہے تو کسی بھی چیز پر اسلام نے جو ہے وہ عورت کے لئے باؤنڈ نہیں اسے قرار دیا بلکہ جو ہے وہ اسلام کے صحیح اصولوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے خواتین کو کس قدر حقوق بہت اچھی گفتگو رہی زیور کے تعلق سے زیور کے تعلق سے جو ہے وہ قرآن کریم کی سورہ نور میں اللہ رب العالمین جلہ مشدور ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر پاؤں اتنے زور سے خواتین نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار اب دیکھیں یہاں جو ہے وہ قرآن کریم نے ایک قائدہ اور کلیہ بتا دیا زیور سے متلقہ جو ہے وہ ممانعت نہیں کی بلکہ اپنی جو ہے وہ حفاظت کا حکم دیا ہے اب چوریاں ہیں ان میں یجلی جھنکار ہوتی ہے پائل ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مہارم کے سامنے یا خواتین کے اندر تو پہننا جائز ہے دیکھیں مطلق منا نہیں ہے اور چوریاں ہیں یجلی ان کی اتنی چھنکار نہیں ہوتی کہ ہم اگر پہن کر باہر نکلیں تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی آواز سنائے دیں پائل کے ساتھ کے گھنگرو کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ہمارے دوپٹوں میں اور شرٹس میں بھی گھنگرو وغیرہ کا رواج ہے تو اس طرح کے کپڑے پہن کر باہر نکلنا تو جائز نہیں ہے کہ غیر مردوں تک جو ہے وہ سکافز میں ایسی پنز بھی لگائی جا رہی ہیں یا سکافز کو جی کہ جس میں گھنگرو ٹائپ وہ نگ لگے ہوئے ہیں یا پلز لگے ہوئے ہیں اور اس میں گھنگرو ہیں وہ بچتے ہیں تو کیا کہی ہے اس طرح کی کسی بھی چیز جس میں گھنگرو اور بچنے والی چیز ہو وہ گھر میں مہارم کے لیے شوہر کے لیے یا والد ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے گھر میں خواتین ہی ہیں نام حرم کوئی نہیں ہے مطلب کزنز بھی نہیں ہے اس صورت میں وہ خاتون پہن کر گھر میں اپنا شوہر پورا کر لے اپنے مہارم کے سامنے باہر نکل کر پہننے کی یہ چیزیں اجازت نہیں ہیں لیکن بینگلز بغیرہ ہیں ان میں اتنی زیادہ جھنکار نہیں ہوتی تو وہ پہن کر اگر خاتون باہر بھی جاتی ہے اور اگر زیادہ بینگلز ہوں تب تو وہ آپس میں بچتی بھی نہیں ہے تو بلکل آواز نہیں ہوتی لیکن اگر کم پہنی ہے تو پھر کوئی گھلتی ہے بشرت یہ کہ کسی زیرو کی تصفیر یا وہ دیگر چیزیں نہ ہوں جن پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں مذہب کا شعار نہ ہو ادروائز ہمارے ہاں جو ہے وہ رائچ ہیں وہ سب زیورات خواتین کے لیے ہیں سہرنا جائز ہے صحیح ہے آپ بھی زیور کے تعلق سے رہنمائی کرنا چاہتی ہیں یا کچھ اضافہ کرنا چاہتی ہیں تو کیجئے گا اور ایک عورت گھر سے باہر کس طرح نکلے شریعت کو کیا مطلوب ہے کیا احکامات ہیں ایک عورت کے لیے کیا کہنا چاہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمد نور من نور اللہ زیورات کے حوالے سے تو یہی ہے جو بجنے والے ہیں تو اولا یہی ہے کہ اگر وہ محرم میں ہی پہنے یا اندر خواتین ہیں ان کے درمیان یا پھر پیر اس طرح یا وہ چلنے میں اتنی اتیاد کرنے کہ وہ زیورات کی آواز نہ فہنچیں تو یہ تو منع ہے جہاں تک آپ کا دوسر سوال ہے کہ عورت کے باہر نکلنے کے بارے میں کیا حکامات ہیں دیکھیں سورت الاحضاب کی آیت نمبر تیتیس میں اللہ رب العزت نے ازواج متحرات کو خطاب کرتے ہوئے حکم فرمایا کہ تم گھروں میں ٹھیری رو میں مفو مارز کر رہی ہوں کہ آپ گھروں میں ٹھیری رو اور جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی تھیں اس طرح تم اپنی زیب و زینت کو ظاہر مت کرو ٹھیک ہے عورت اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے ہمیں چاہتی ہوں کہ تفصیل سے آپ مجھے جواب دیجئے ناظرین اس تعلق سے ہم گفتگو بلکل کریں گے عالمان ڈاکٹر فرزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی کئی میں جائیے درود پڑھتے رہیے ذکر الہی کیجئے ہم لوٹ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم کازمی کے ساتھ آج بھی ہم پردے کے احکامات ڈسکس کر رہے ہیں عالمہ گنیز فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں عالمہ ڈاکٹر فرزانہ ہمارے ساتھ ہیں اور اگر آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں تو آن بیپر بلکہ آن کال آپ شامل ہو سکتے ہیں ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے اور وایا کالز اپنے سوالات یہاں ریجسٹر کروا سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ شریعت متحرہ کی روشنی میں ہماری عالمات آپ کے سوالات کے جوابات دے سکیں اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم بریک سے قبل آپ سے جان رہے تھے کہ ایک عورت کے لیے گھر سے باہر نکل لیں کہ کیا حکامات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے سورة الاحضاب کے وہ مفہوم عرض کیا تھا کہ اس میں خطاب ازواج و متحرات کو ہے کیا گھروں میں تم بیٹھی رہو جس طرح زمانہ جاہلیت میں خواتین اپنی زیب و زینت کو ظاہر کیا کرتی تھے اس طرح تم غیر مہاریم کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر مت کرو تو دیکھیں یہ خطاب کن سے ہیں ازواج و متحرات کی امہات المومینین سے جو ملت اسلامیہ کی سب سے پاکیزہ و پاک دامر خاتون تھی تو پھر عام خواتین کے بارے میں کیا کہنا پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ تین دن کی مسافت کا سفر بغیر محرم کے کریں تو اس سے مطلب یہ نتیزہ اب تین دن کی مسافت تو اس کو اگر کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو وہ نائنٹی ٹو کلومیٹر بنتا ہے تو دیکھیں اگر کسی خاتون کو نائنٹی ٹو کلومیٹر سے مطلب دور نہیں جانا اس سے قریب قریب جانا اتنی دوری پر نہیں جانا تو تو وہ خاتون اکیلی جا سکتی ہے لیکن اگر اتنا دور جانا ہے کہ وہ نائنٹی ٹو کلومیٹر بن رہا ہے یا نائنٹی ٹو کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر وہ جگہ موجود ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے گی لیکن اگر بلفرز قریب ہی جا رہی ہے لیکن وہاں پر ویرانہ ہے سنناٹہ ہے یا کچھ اس طرح کی افراد ہیں جن سے اس کو اپنی عزت و ناموس کا خطرہ ہے تو اس بارے میں بھی اس کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اچھا آپ نے محرم کہا تو کیا اپنی امہ کے ساتھ یا کسی بڑی خاتون کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی محرم ہی کے ساتھ جا سکتی یہ بھی کلیر کیجئے گا اگر بہت زیادہ جیسے عمر وغیرہ میں پوچھا جاتا ہے تو جو ہمارے احناف کے نزدیک ہے تو وہ تو یہی ہے کہ محرم کے ساتھ ہی جائیں گے لیکن یہ ہے کہ دوسرے جو اگر ہم کہیں جیسے امام شافی وغیرہ تو وہاں پر یہ ہے کہ امینہ خواتین کے ساتھ جا سکتی لیکن احناف کا موقف یہی ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں گے اچھا میں یہ ارز کر رہی تھی کہ اگر قریب ہی کا وہ ہے جگہ ہے لیکن کیا ہے کہ وہاں سنناٹہ ہے یا اس کو اپنی عزت و ناموس کا خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی احتیاط اسی یہی کرنی چاہیے کہ وہ کسی خاتم کو ساتھ لے کر جائیں 92 کلومیٹر تو دور نہیں ہے لیکن 92 کلومیٹر دور ہے اگر وہ جگہ تو پھر تو محرم کے ساتھ ہی جانا ہے آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے گھر سے باہر نکلنے کیلئے کیا ہے کامات خواتین کے گھر سے باہر نکلنے وغیرہ کے حکامات سے متعلق شریعت مطارہ یہی رہنمائی کرتی ہے جو بیان کیا گیا کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ دور جانا ہے تو پھر تو محرم ضروری ہے لیکن اس سے کم آس پاس میں کہیں جانا ہے یونیورسٹی کالیج یا ڈاکٹر کے پاس یا پھر جوب وغیرہ کے لیے تو اس صورت میں شریعت متحرہ نے یہ رفصت دی ہے کہ خاتون اکیلی بھی جا سکتی ہے جبکہ راستہ وغیرہ سیف ہو اور اکیلے جانے میں اسے کسی چیز کا خطرہ نہ ہو تو بہرحال وہ اکیلی جا سکتی ہے جو محرم کا ہے وہ یہ ہے کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ اگر دور جانا ہو تو پھر اس صورت میں وہ محرم کے ساتھ جائے اس صورت میں اگر کافی دور جا رہی ہے اور راستہ واقعی پرخطر ہے تو پھر اسے چاہیے کہ کسی خاتون کو ساتھ لے کر چلی جائے نہیں تو اسے اکیلے جانے کی بھی شریعت متحرہ نے اجازت دیتی ہے اچھا کچھ اس کو کلیئر بھی کیجئے گا کہ یہ جھانکت آکی ہوتی ہے آج کل اس تعلق سے کھڑکیوں سے دروازوں سے جھانکنا اور اس کو کس طرح سمجھنا ہمیں کیسے ہے اس تعلق سے گفتگو کیجئے گا السلام علیکم ایک کالر پرگرام میں شامل کر رہی ہیں السلام علیکم نیتہ میں ہمیرہ بات کری ہوں ہمیرہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میری بہن الحمدللہ نیتہ میرے تین سوالات ہیں جی کیا سوال یہ ہے اگر کوئی خاتون آپ نے نو یا دس کے بیٹے کے ساتھ نو یا دس سال کا بیٹا نو یا دس سال کا بیٹا اس کے ساتھ جا سکتی ہے کہ نہیں اور میرا اگلا قصہ یہ ہے کہ مسلمان مسلم عورت سے کس طرح پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بات غیر مسلم خواتین دھروں میں دھروں میں دھروں میں دھروں کرتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح پردہ کر کے سامنے آنا چاہیے اس حوالے سے بتائیے گا اور میرا آخری قصہ یہ ہے کہ ایسے غیر مہاری مشتدار بغیر نو کیے دھروں میں آ جاتے ہیں تو وہ جب اندر کسی باپردہ خاتون پر نظر پڑتی ہے تو دونوں میں سے کون گناہ گار ہوگا جو بغیر دستہ کے دھر میں داخل ہوا کیا کہ وہ عورت بھی ہوگی جس پر نظر پڑی ہے اس حوالے سے رانمائی فرمائے کہ کہ کیا اس میں حکم ہوگا شریعت کا اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ السلام علیکم ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم بات کیجئے گا بہت آزان آپ ہمیں سنا رہی ہیں بہت اچھی بات ہے میری بہن لیکن اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمیں کال بیک کر سکتی ہیں اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میرا نام علماس ہے جی علماس کیا سوال کرنا چاہتی ہیں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے جو آپ کا ٹی وی سیٹ ہے اس کی آواز کو بند کیجئے پھر بات کیجئے ہم سے میں آپ سے یہ سوال کرنی چاہتی ہوں کہ کہ السلام علیکم ٹی وی سیٹ کے اپنی آواز بند کر دیجئے گا جو بھی ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم ٹی وی کی آواز بند ہے سوری بہت شکریہ میری بہت میں سوڑی ریبیت سے بات کر رہی ہوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرسز زمران مرسز زمران ویلکم کرتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میرا ایک قویسٹن تھا ای ہف سام ڈاؤٹر جس تای وان تو کلاریفائی ڈاؤٹ وان اگر دیکھیں بھائی چانس منز ہم سپیشلی فجر کی نماز دو ہیں اگر ہم وہ منز سوئے رہے ہیں پڑھ نہیں سکے تو مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ کب تک ہم پڑھ سکتے ہیں اور منز قضاء کر کے اچھا اچھا اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ کب منز کے کتنے ڈسٹنس میں ہم پڑھ سکتے ہیں اور کیا پڑھنے کا تریک ہے منز صرف فرض پڑھنے یا پوری نماز یعنی سنت اور فرض پوری کمپلیٹ نماز پڑھنے اچھا پلیس جسٹ کلریفائی دستی چی خیر بھی انشاءاللہ بہت شکریہ السلام علیکم ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ نیدہ میں رافعہ بات کری ہوں کیسے ہو بچہ میں بالکل ٹھیک ہوں انٹی آپ کہاں تھی اتنی عرصے بعد آئیں آپ خیریت سے تو ہیں آہا خیریت سے ہوں بس تھوڑے سے زندگی کی جو مشکلات ہیں ان میں لگی ہوئی تھی اللہ کا شکر اللہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے آمین جی سوال کیجئے گا بہت اچھا پروام ہے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بچیوں کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ کتنے ایج میں بچے ان کو ہم پردے کی طرف راغب کریں کتنے ایج میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسری باتی کہ آج کل گروپس میں لیڈیز جا رہی ہیں اکیلی عمرے پینا تو اس کے لئے کیا شریعت کہ جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک مجھے قرآن حدیث کے روشن میں یہ بتائیے کہ ہم لیڈیز جو بوری ہو جاتی ہیں تو ان کو کس حد تک ہم اپنا نکاب ہٹھا سکتی ہیں یا غیر محروموں کے ساتھ سامنے جا سکتی ہیں کس ایج میں اچھا کس ایج میں بہت اچھا فاہم ہے آپ کے علماء کو بہت سامنے کم بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جزا کر اللہ بہت شکریہ جزا کر اللہ ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والاکی اسلام جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا آپ کے بہتر مجھے رہے ہیں میری سکر فیک سوال بوچھنا ہے وہ یہ کہ عورت کالر یا بین والی کمیز پین سکتی ہے کیا پین سکتی ہے میں نہیں سمجھ پای بین یا کالر والی کمیز کالر والی کمیز اچھا اچھا ٹھیک ہے بین والی بھی یہ بھی ساتھ بین والی بھی بین والی بھی پین سکتے ہیں اچھا ٹھیک ابھی بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی گنیس واطمہ آپ کی سمت آئیں گے دروازے اور کھڑکیوں وغیرہ سے جھانکنے سے مطالق ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ضرورت ہے تو جھانک رہے ہیں یا بلا ضرورت جھانک رہے ہیں سمٹائم ضرورت کے تحت بھی جھانکنا پڑتا ہے ضرورت کے تحت بھی ضرورت کے تحت اس وجہ سے جیسے اوپر سے اگر ہم نے دیکھا بچہ جا رہا ہے اسے سبگلی کے کونے تک جانا ہے سامنے والوں کے گھر جا رہا ہے یا کوئی چیز دی ہے ضرورت کے تحت اور پردے کی رہایت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ جھانکا جا سکتا ہے لیکن بلا ضرورت کسی کے گھر میں جھانکنا یا ویسے ہی بلا ضرورت باہر جھانکنا آپ کو بتائیں میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے اگر ہو سکتا ہے کسی کے طبیعت پر گران گزرے میری یہ بات لیکن کچھ مرد حضراء صرف اس لیے گلیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ خواتین اس بات کا خیال نہیں کرتی اور وہ جھانکنے کے آ جاتی ہیں ہو سکتا ہے ان کی انٹینشن پوری نہیں ہوتی لیکن وہ بچے کو دیکھنے شہر کو دیکھنے یا دیگر معاملات کے لیے سبزی خریدنے کے لیے تو وہ پوری پوری جھک کے سبزی لے رہی ہیں یا اس طرح کے معاملات تو آپ ان کو کیا تنبیہ کریں گے ایسی خواتین کو دیکھیں سبزی لینا ہے ضرورت ہے ضرورت ایک تو خود بھی بے پردہ جھانک رہی ہیں دوسروں کو بھی دعوت نظارہ دے رہی ہیں تو گویا ان کے گناہ میں بھی اور اپنے گناہ میں بھی یہ گناہ جاری ہے ایک سمکہ ہو جاتا ہے تو اس صورتحال سے بچنا چاہیے قرآن کریم میں مطلق حکوم ہے قُل لِل مؤمینین یغدو من افسخارہ کہ اے ایمان والے مردوں کے لیے حکوم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں قُل لِل مؤمینات یغدو دنہ من افسخارہ کہ مومن عورتوں کو حکوم ہے مومنات کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تو براہ کرم گلیوں سے بھی گزرتے ہوئی آج کل فلیٹ سسٹم میں بھی اگر کسی کی ونڈو کھلی ہوئی ہے تو خواتین کو عادت ہوتی ہے جھانکنے کی بلا وجہ جھانکنے کی کسی کا دروازہ بجائے لیکن خود جو ہے وہ دروازے کی گریل تک آ کر جو ہے وہ چھانکنے کی اس کے گھر اور گھر کے اندر تک چھانکنے کی اور ان کے گھروں کی بھی بریک مجھے بریک لینی ہے اور ایک کال بھی لینی ہے سلام علیکم علیکم سلام جی مدہ پی بہت بہت آپ کو سلام اور بہت بہت اچھا پروگرام جو ہمارے لئے آپ رہنمائی کے لئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور زیادہ برکت دے آمین بہت شکریہ جزاک اللہ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میرا پردے کے مطالق تو نہیں ہے سوال لیکن میں بہت زیادہ کنسیلیر میں اس سوال کے مطالق کہ میری کسی سے بحث اس بات پر انہوں نے کہا کہ نماز کا طریقہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کے حدیث کے مطابق یہ نہیں کہیں فرمایا کہ تم جیسے آئیشہ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو بلکہ انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح پڑھو پھر اسی طرح ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ان شور بتائیے یعنی مردوں کی طرح نماز پڑھ ایک عورت یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ نہیں میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ فرق جو نماز کا جہاں لکھا ہوتا ہے بہت زیادہ ڈیٹیل سے دیکھا ہوتا ہے یہ سوال آپ مجھے دوبارہ کال کر سکتی ہے مجھے ایک بریک اس وقت لینی ہے ناظرین درود پڑھتے رہی ہم لٹ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام وآلیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ندہ نسیم کے ساتھ پردی کے احکامات آج کے پروگرام کا انوان ہیں عالمہ کنیس فاطمہ اور عالمہ ڈاکٹر فرزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سورہ نور میں جس طرح اللہ رب العزت نے مردوں کو نگاہ پست رکھنے کا اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا بلکل اسی طرح خواتین کو یہی حکم ہے کہ وہ نگاہ کو پست رکھیں اور اپنی نگاہ کی حفاظت کریں فقہ اکرام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت دیکھنا شارن درست نہیں اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ جب وہ کسی طرف دیکھے گی تو کوئی اس کی طرف بھی دیکھے گا تو ایک تو یہ بات ہوئی اور دوسری بات یہ کہ ایک عورت کا مرد کی طرف دیکھنے کا کیا حکم ہے تو یہ وہی حکم ہے جو ایک مرد کا مرد کی طرف دیکھنے کا حکم ہے مرد کا اجنابیہ کی طرف جو دیکھنے کا حکم ہے اس میں بہت زیادہ سکتی پائی جاتی لیکن ایک خاتون جب غیر مرد کی طرف دیکھے گی تو اس میں تھوڑا حلکا مرد حکم حلکا ہے کہ وہ دیکھ سکتی ہے مرد کو دیکھ سکتے ہیں یا مرد کا جتنا سطر ہے نا ایک مرد کے لیے خاتون کے لیے ہے لیکن یہ تو میں نے حکم بیان کر دیا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بلا وجہ ادھر نظر کرنے سے اجتناب کریں کیونکہ سرکار علیہ تو بیان ہو یہ احتیاطی کول ہے لیکن خاتون دیکھ سکتے لیکن یہ بھی اس صورت میں جب کسی قسم کے غلط خواہش پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے آئے اب لڑکی کتنا پردہ کرے اس صورت میں پہلے تو میں کلام کرنا چاہوں جب لڑکی کو دیکھنے چاہتے ہیں تو جس کا حق ہے مطلب کہ لڑکی کو دیکھنا چاہیے پہلے کہ آیا وہ اسے پسند ہے یا نہیں اور شریعت مطاہرہ نے اس کا اختیار دیا ہے کہ بلا نکاب ہجاب کے ساتھ فقط چہرہ نظر آرہ رہا اور لڑکا ایک نظر لڑکی کو دیکھ لیں تو یہ شریعت مطاہرہ نے اسے رخصت دی ہے آرہ لوگوں کو نہیں دی کہ لڑکے کے کزنز بھی آرہ رہے ہیں تایا چچا مامو وغیرہ سارے آرہ ہیں تو یہ چیز لڑکی کی سائقی پر کیا اثرات چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں چہرہ وہ فقط اول تو لڑکی والوں پر اتنا بوجھ ڈال نہیں چاہیے کہ اتنے سارے لوگ گروپ بنا کر جا رہے ہوتے ہیں اور لڑکی کا کس طریقے سے معاینہ کیا رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ لڑکی کی نفسیات پر کس قدر برے اثر ڈال رہا ہوتا ہم بزار سے کوئی شو پیس خرید جا رہے اور اس کو پورا اچھی طرح سے کہ کس طرح کی ہے یہ لڑکی تو ہمارے معاشرے میں اس صورتحال کو بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور ایدر وائز فقط لڑکی کی ماں چلی جائے اس کی بہن چلی جائے زیادہ والد چلی جائے اور دیگر جو غیر متعلقہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ لڑکی کے ساتھ رہنا انہوں نہیں ہے ٹھیک ہے تو پسند کا اختیار بھی نہیں ہے لڑکے کو شریعت متحرہ نے اسے یہ رخصت دی ہے حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لڑکی رشتے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھ لیا لڑکی کو اجازت ہے اور بہتر اس میں یہی صورت ہے جب آپ نے رشتہ کرنا ہے مطلب کنفرم ہے تو فقط دیکھنے کی اجازت ہے یہ نہیں کہ آپ رشتہ کرنا نہیں اور کروڑوں لڑکیاں جا کر دیکھ رہے ہیں گھرد والے بھی جا رہے ہیں اور سارے کزنس تو چائے پائنی جو پیش کیا وہ لیا اور آ گئے واپس اجازت نہیں جی ٹھیک اسلام علیکم ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں سلام جی کیا نام میری بہن آپ کا اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں میرا نام سائیما ہے اور میں لہور سے فون کیا سائیما خوش شامدید کہتے ہیں سوال کیجئے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مکہ موظمہ سے مدینہ منورہ سے مہن لے کے آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ پاک ہوتی ہے تو کیا وہ لگا کے ہم ٹوائلت بغیرہ جا سکتے ہیں میں نے یہ پوچھنا تھا اچھا اچھا بہت شکریہ سائیما آپ نے ہمیں کال کی اسلام علیکم میرے کال کال اسلام علیکم سلام میرے بہت کہیے میرے بہت کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کا ماشاء بہت خوب ہے بہت شکریہ آپ میرے سوال یہ ہے کہ خواتین سے کہتے ہیں کہ آپ سر پھر پٹا لو تو آگے سے یہ کہتے ہیں جو حیاء انسان کی یاد آنکھ صحیح یہ کل بھی ہم نے سوال اس سے بات کی کہ حیاء کہاں ہوتی ہے اور حیاء کا پورا لبادہ اورنا ضروری ہے یا خالی آنکھ میں ہیاء ہونی چاہیے لیکن میں آج بھی آپ کئی سوال شامل کرتی ہوں کالج کے سوالات پہلے لے لیے جائیں ورنہ وہ رہ جاتے ہیں اور یہ آخری سیگمنٹ ہے ہمیرہ نے ملتان سے پوچھا آپ بتائیے گا کہ اگر کسی کا دس سالہ بیٹا ہے اس کے ساتھ ساتھ محرم کے لیے بالے ہونا شرط ہے اور جب لڑکا بالے ہو جائے تو اس کے ساتھ جا سکتا ہے اس دوران بالے ہو جائیں تو اس صورت میں اس کے ساتھ جائے جا سکتا ہے تو ایک دو سال انتظار کر لیا جائے دو تین سال اس کے بعد جو ہے وہ صحیح السلام علیکم ایک اور کالر ہالو السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ کیا نام ہے میرے بہن اور کیا سوال ہے میرے نام سائرہ میں کال کر رہی ہی جی خوش خوش حتی اسلامی پرگرام ہوتا اس میں بھی آپ کو نظر آتی میک ایک 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 سوال کریں اسلام دائرے میں رہتے ہوئے کس اسلام دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح سے ایک پرگرام ہونا چاہئے یہ آپ کا سوال آپ کس کو فال جی کہنے کا مطلب لی ہلو جی جی میں سن رہی میری بہن کہ ہم کس طرح سے دیلی لائف میں لے کر آنگے ہم جہاں جاتے ہیں سوال نظر آتی آپ تک یہ کہ اگر ٹیو ٹی وی ہم اسی طرح کے پرگرام کس ہیں تو آپ برخے نظر آئیں گے اس میک اپ نظر آئیں گے آپ تک کون کیا سوال ہے آپ کا سوال کیجئے میری بہر میرے پاس ٹائم کم ہے سوال کیجئے میرا سوال ہے حج کے بارے میں یہ سال حج جانا چاہ رہی ہوں ماشاء اللہ میں اپنے نڑکے کے ساتھ نکھائی بھی ہوں نام سب دونوں کا بھی منظور ہے ماشاء اللہ جی جی میں سنوی ہوں بات کیجئے لڑکوں کے ساتھ میرے لڑکے کے ساتھ اٹھارہ سال کا ہے اس کا نام بھی لکھا دیئے میرا منظور بھی ہو گیا ادھر سے شاید لڑکا کالیج میں جانے والا ہے یہ ساند تو اس کی وجہ سے اگر وہ نہیں جا سکا تو میں اکیلی جا سکتے میری عمر تقریبا وہی پچاس کے اوپر ہے پچاس کے اوپر ساتھ یہ جو حملہ جاتا ہے ادھر سے اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہے وہ لوگ بولے جا سکتے ہیں اگر سے نئی لڑکا ہو گیا تو لیکن آپ کسی لئے سے بات کر رہی ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں کون سے ملک سے بات کر رہی ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا سلام علیکم ایک اور کال کالر جی میں کوئی پوچھا یہ تھا دیکھئے میں پورا احتمام ہجاب کا مرد کچھ لوگ یہ بتاتے کہ آواز کبھی پردہ ہے مرد مرد سے آواز بھی نے نکال مرد کے سامنے تو آپ یہ ذرا میں شرش پچھ پور درائیز کا جواب دے رہی تھی آواز کا بردہ ہے یا نہیں آپ کہاں سے بات کر رہی آواز امکان بچنے کی کوشش کی جائے لیکن ایک شریف عورت گھروں میں کام کرتی ہے تو اس سے اتنا ہی جتنا ایک خاتون گھر میں ہوتی ہے تو اتنا ہی احتمام کر سوتے رہے کب تک فجر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور کیا سنتیں بھی پڑھے یا خالی فرض ادا کریں بسم اللہ اسی دن اور سنت پڑھیں اور فرض بھی پڑھیں اور اس میں انہوں نے یہ بھی کوششن کیا تھا کہ فجر کا ٹائم کیا ہے تو دیکھیں ہر علاقے کا ٹائم ڈیفرینٹ ہوتا ہے جیسے کراچی میں آخری ٹائم میں فجر کا پونش یہ تک ہے کہ اس سے پہلے پہلے پڑی جا سکتی وہ جس سلام علیکم میں انہم بات کر سلام بات جی انہم بات کیجئے سوال کیجئے میں نے یہ پوچھا تھا کہ جب ایک شخص ایک عورت کو طلاق دے دے تو اس کا پردہ کتنا ہوتا مرد سے اچھا ٹھیک ہے وہ پھر ناوہرم ہی ہو جاتا ہے میری بہن میں اپنی علمات اس کا جواب لیتی ہوں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اچھا رافیہ ہماری انٹی بہت پرانی ہماری ریگولر کالر ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے انہوں نے کہا بچیوں کے لیے کیا حکم ہے کتنی ایج میں پردہ کریں بچیوں کو شروع سے ہی سلیوز کے کپڑے پوری پہنانے چاہیے اور دوپٹہ وغیرہ تاکہ شروع سے انہیں پردے کی عادت چاہیے ہمارے بچپن میں تو سلیو لیس پہن رہے ہیں شورٹس پہن رہے ہیں جیسی بچی بڑی ہوئی تو دنڈا لے کے کھڑے ہوگا اس کے سر پہ تو اس صورت میں احتیاط ساتھ آٹھ سال سے بچی اوپر ہو جائے تو اس دوپٹہ وغیرہ سکاف اور سلیو کمپلیٹ اور پردے کے احکامات آہستہ بتاتے رہنا چاہیے تاکہ اگدم اس کا ذہن بلکل ماوف نہ ہو جائے بلکہ اس چیز کی پریکٹس ہو گروپ میں حجی عمرے پہ جایا جا سکتا ہے بغیر مہرم کے اس سے پہلے بھی دیکھ اس سوال کے زمان میں بتایا تھا آناف کے نزدیک یہ مہرم کے ساتھ جائیں گی ٹھیک اچھا اٹھارہ سال کا ان کے الائن سے پوچھا تھا اسی تعلق سے سوال ہے اس لئے آپ سے کر رہی کر سکتی دیکھیں آپ بوری عورت ایج ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ہے کہ حجاب وغیرہ ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں چہرے پر بہت زیادہ میک اگرہ نہ کیا ہو حجاب اگرہ ایک اگرہ چادر ہوتی وہ اتار سکتے سکتے سنے ایاز یا دیکھنے میں کل بھی میلان اس کی طرف نہ ہو تو اس خاتون کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سکتے کپڑوں ہو جائے تو چلے وہ نکاب نہ کرے لیکن پھر بھی غیر مردوں کے سامنے بال وغیرہ ستر کو اپنا کور کور اور بیل والی کمیز جا سکتی یونیورسٹی کاللج تو پردے میں ہی جائیں گی ابائی وغیرہ میں لیکن یوجلی اس طرح کے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹی کاللج جانے لگیں تو اپنے آپ کو بہت بڑی چادر سے دھاپ کر جائیں کسی سے بحث ہوئی کسی خاتون نے ہمیں کال کی نماز تو وہیں یہ بھی فرمایا کہ خواتین کی نماز روایت ہے کہ مردوں کی بہت زیادہ اونچا ہو کر سجدہ نہیں کریں گی بلکہ سمٹ کر ہاتھ پیٹ کے ساتھ ملا کر سمٹ کر سجدہ کر کر ہاتھ شانوں کے نیچے سے اٹھائیں گی مردوں سی نماز کیسے ہو سکتی مردوں کا سطر خواتین کا سطر اور ہے نماز میں تو جہاں مردوں کے لئے نماز کے حکام بیان ہوئے وہاں خواتین کے لئے بقاعدہ الگ احادیث ہیں کئی احادیث ہیں مختلف طرق سے مروی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خواتین سمٹ کر سجدہ کریں گی اور اپنے ہاتھ اندر رکھیں خواتین کو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو یہ اتنے حکامات خواتین کے لئے ظاہر الگ سے بیان ہوئے ہیں سائیما نے پوچھا کہ مکہ سے مدینہ سے مہنی لاتی ہیں وہ لگا کہ ٹوائلیٹ جائے جا سکتا مزبہ نے پوچھا خواتین سے کہا جاتا ہے جو سر پر دپٹہ مجھے یہ بتا دیجئے میری ایک بہن نے پوچھا کہ ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں مقادی فکر کے لوگ بیچے ہوئے ہیں مختلف طرح سے خواتین ٹی وی سیٹس پہ آتی ہیں ہم کسے فالو کریں ہمیں فالو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول علیہ صلی اللہ کے احکامات کو کرنا ہے انہوں نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں جو انہوں نے پردہ وغیرہ نہیں دینی احکام بیان کری ہوتی ہم دیکھیں کہ ہمیں دکٹر کے حوالے طرح کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہمارے سر میں درد ہے تو ہم کسی دین پر پیروکار ہیں ہمیں انہی کے پاس جا کے اپنے مسائل لینے چاہیے نہ یہ کہ کوئی بھی بول رہا ہے تو ہم اسے سن کر اسے فالو کریں تو ہمیں خوران اور حدیث کو فالو کرنا ہے جو راستہ بتا دیا گیا ہے آواز کے پردے میں دو صورتیں خواتین کی مطلق آواز کا پردہ نہیں ہے بلکہ جہاں آواز کے پردے کی بات کی جاتی وہاں خواتین کا ترنم میں پڑھ اس کا پردہ ہے جیسے نات پغیر ترنم میں پڑھی جائے تو خواتین مردوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتی لیکن مطلق آواز ہے اس کا پردہ اچھا ایک شخص نے عورت کو پردہ کیا جائے میں بہت مشکور ہوں عالمات کنیس فاطمہ آپ کی ناظرین آپ کی آپ دیکھتے ہیں اور آج دیکھی ہم نے کوشش کی آپ کے سوالات ہیں وہ بھی آپ کی پسندیدہ عالمات ہی سے لیے جائیں اور مجھے بڑی مسررت ہو رہی ہے اس بات کو آپ تک پہنچ آنے میں کہ انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ قرآن و حدیث کی وضاحتوں کے ساتھ آج آپ کے سوالات کے جوابات دیئے بہت مبارک بات کی مستحق ہیں آپ دونوں ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ زوجل اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں اگر ہماری ہم نے کوئی غلط بات ایسی کہی ہو جو آپ کی طبیعت پر گرہ گزری ہو تو ہمیں معاف کیجئے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور معاف چاہتے ہیں اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے فیمان اللہ اسلام یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا قریم